اسلام علیکم جی و علیکم اسلام سٹرمی کا بتانا ہے میرے نا سٹرمی کا بہت سوئر مسئلہ ہے اور کیا کہتے ہیں مجھے اولاد نہیں ہیں بے اولاد ہوں بے اولاد اچھا اور سٹرمی کا بہت سوئر مسئلہ ہے میدے کا مسئلہ ہے مجھے اچھا اللہ آپ کو سہت دے زیتون کا تیل لیں رات کو سونے سے پہلے پانچ کالی مرچے نے یہ میدے کا بتا رہا ہوں پانچ کالی مرچے لے کر ان کو اس ٹیشیو میں رکھیں ایک چوٹ مارے اللہ اکبر کرتے اب وہ ٹکڑے ہو جائیں گی پیسنا نہیں ہے ایک چوٹ میں چاہے ایک ٹکڑا ہو دو ہو تین ہو اس کو فوری پانی پہ پانی سے پی لیں وہ لے لیں اس کے بعد ایک بڑا چمچ اگر قبض ہے تو دو چمچ نہیں قبض نہیں ہے پھر ایک چمچ لیں بڑا زیتون کی تیل کا ہے وہ لیں گی انشاءاللہ تعالی پیٹ کا مسئلہ تو اللہ آپ کو حال کر دے صبح آپ جوہ کا دلیہ کھائیں جوہ کا دلیہ شہد کے ساتھ تو دودھ میں پکا کے یہ بھی یاد رکھیں اللہ نہ کرے کسی کو بڑی آنٹ میں کینسر بھی ہو تو جوہ کا دلیہ اس کا علاج ہے اگر اس کو اللہ نہ کرے کینسر بھی آخری سیج کا جوہ کا دلیہ لے دودھ میں پانی میں پکا کے دودھ ڈالے پھر اس میں شہد ڈالے اس کو کھائے تو انشاءاللہ اللہ اس کو شفاہ دے گا اگر ایلسر ہے اس کو میدے کے اندر یہ بھی جوہ کا دلیہ اس کو اللہ کے فضل یہ تب نبی بھی سے انسکار اور اولاد اولاد کے لیے ربی حملی منصالحین پڑھیں ہر نماز کے بعد اگر گائنیگوں کو مسئلہ لکوریا وغیرہ ہے یا اس میں ڈیسٹرپنگ ہے آپ کے سائیکوں میں تو پھر آپ سورہ شمس بھی اپنی نماز کے نماز کے اسکار میں شامل کر لیں سورہ شمس بھی اور آپ اگر کوئی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ابورٹشن وغیرہ بھی ہو گئی ہیں تو پھر اس کا باقیدہ علاج ہوگا تو کتنی دفعہ پڑھنی ہے سورہ شمس ایک بار سورہ شمس پڑھیں آپ ایترکرسی کے ساتھ جو پڑھتی ہیں اخلاص فلکناس پڑھتی ہیں اس کے ساتھ سورہ شمس کر لیں یہ کوئی بھی بہن بیٹھی جو ہے نا جس کو کوئی گائنی کا مسئلہ ہے تو وہ سورہ شمس بھی پڑھے گی اللہ اس کو شفاہ دے گا اگر اللہ نہ کرے کسی کو بہوسیر ہے وہ سورہ آلہ بھی پڑھے